اسلام علیکم گائز آج ہم بنانے جا رہے ہیں شملہ مرچ کی رہ سکے تو ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل آج ہم آپ کو سکھائیں گے کہ شملہ مرچ گھر کے ذائقوں میں سے کس طرح اتنی لذیذ اور مزیگی بنتی ہے کچھ امین ٹیپس ہیں جس کی وجہ سے یہ بہت ہی مزیگی آپ گھر میں تیار کر سکتے ہیں اور اس میں اچھیا سا ذائقہ آ سکتے ہیں اب اس میں ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اوئل کو اوپر رکھ لینا ہے کرائی پر گرم ہونے کے لئے جب اچھے طریقے سے اوئل گرم ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم نے اس میں پیاز ڈالنا ہے پیاز ہم نے اس میں ڈال دی ہیں تو اب جب تک یہ پیاز براؤن نہ ہو جائیں تو تب تک اسے ہم نے کرائی میں لاتے رہے ہیں اور جب تک یہ براؤن ہوتے ہیں اتنی در کے لئے یہ دیکھیں آلو اور شملہ مرچ کٹ کر کے ہم نے پاس رکھی ہوئی ہے اور اسے بھی ایڈ کریں گے اور ساتھ یہ دیکھیں ہم نے کیا ادرک اور لسن کا پیسٹ بنایا ہوا ہے جو ہم اس میں ایڈ کریں گے ہم نے پہلے سے بنا کے رکھا ہوا ہے تاکہ بعد میں مشکل نہ ہو اور یہ جو مرچے ہیں انہیں ہم تازہ یہ دیکھیں جوسر مشین میں گلینڈ کریں گے اور اس میں ایڈ کریں گے تو ہم اس میں کچھ مرچے لے لیتے ہیں اتنی کافی ہیں اور اتنی ہم اسے اتنی دیر کے لئے ہلا دیتے ہیں تاکہ یہ سائیڈوں سے کناروں سے جل جاتے ہوتے ہیں پیاز تو اسے مکس کرنا ہوتا ہے تو اسے ہم ایک دفعہ مکس کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے ہلا رہی ہے اب ہم نے یہ جو مرچے رکھی ہوئے ہیں انہیں ہم نے اچھے طریقے سے کرنا ہے یہ براؤن ہو گیا پیاز چلیں اب پیاز براؤن ہو گیا اس میں ہم نے یہ ادرک لسن کا پیسٹ ڈال لیا اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھیں پیاز جو مرچے ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے جو گلینڈ کر لی تھی اس میں ڈال دی ہیں تو اب جو مسالے وغیرہ وہ ایڈ کرنے کے لئے میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو مرچے بھی دیکھیں آپ ہم نے ڈال لی ہے جتنی میں نے آپ کو مقدار بتائی تھی اتنی آپ نے نا پانی دے ڈال کے وہ اچھے طریقے سے گلینڈ کر لیتے ہیں آپ یہ دیکھیں نمک بھی اتنا ڈال لیا ہے حسب زائی کا اور ہلدی بھی ڈال لیا ہے آپ نے آدھا چمچ ہلدی ہے اور کچھ اوپر لے رہنا ہے مجھے تھوڑی سے ہلدی زیادہ پسند ہے تو اپنے حضب زائی کا حضب زائی کلر لینا ہو تو کچھ یہ دیکھ گرم سالہ ڈال لیا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں آپ نے پاس یہ کچھ مین چیزیں جو ہر کچھ میں موجود ہوتی ہر گرم میں موجود ہوتی ہیں مکس کرنی ہے اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے یہ میں نے جو کیا تھا مرچوں کو گلینڈ کیا تھا نا ان میں زیادہ پانی ڈال گیا تھا اس وجہ سے یہ تھوڑا سا زیادہ لگ رہا ہے اب آساسا یہ خشک ہو جائے گا پانی اور یہ جو آئل چھوڑ دے گا یہ دیکھیں آپ دیکھیں اس نے آئل چھوڑ دیا مسال لینا اور یہ دیکھیں آساسا اس طرح سے جو مسالہ ہوتا ہے وہ تیار ہوتا ہے آپ نے اسے مکس کرتے رہنا ہے اور اگر یہ ساتھ چپکے گا بھی تو تھوڑا سا پانی ہے آپ نے اس کا چھوڑا سا پانی ہے اس کا چھوڑا سا پانی ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے وہ چپکے نہ اور آپ نے تھوڑا در بعد اس سے ہلاتے رہنا اور یہ جب تک یہ پیاز آئل نہ چھوڑ دیں تب تک آپ نے اسے اچھے طریقے سے ہلاتے رہنا اب دیکھیں آپ نے اسے اچھے طریقے سے لے لیا یہ پیاز دیکھیں اچھے طریقے سے جب آئل کو چھوڑ دے گا تو اس کے بعد آپ نے اس میں یہ آپ شامل کر لیجئے گا آلو اور اس سے بھی اچھے طریقے سے ہلائے گا ابھی ہم اس میں تھوڑی دیر بعد آلو مکس کریں گے اور ایڈ کریں گے یہ دیکھیں ہم نے آلو بھی اس میں ایڈ کر لیا اچھے طریقے سے ایکچھلی یہ میری فرسٹ ویڈیو ہے اور ایڈ کریں گے میں نے تھوڑی سی مرچے باہی نکال کے رکھی بھی تھی کہیں ہمارا مسالہ وہ جو ہے مرچیں زیادہ نہ ہو جائیں لیکن ہسپیس آئے گا آپ نے اس مقدار کو دیکھتے ہوئے کیونکہ ہم نے مسالہ فرائی تو کر لیا تو اس وجہ سے ہم بعد میں بھی ڈالیں گے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہو تو آپ دیکھیں آپ اس میں جو اچھے طریقے سے آپ نے اسے مکس کر دینا اور جب تک یہ پیاس اور یہ جو مسالہ آلو بگر کے ساتھ مکس ہو گیا تھا تو اس میں ابھی اس نے اویل نہیں چھوڑا تھا اور آپ دیکھیں آسا آسا یہ اویل چھوڑنا شروع ہو گیا جیسے یہ اویل چھوڑنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ پکنا شروع ہو گیا اچھے طریقے سے تو اسی طریقے سے یہ ہانڈی میں سواد آتا ہے اور ہانڈی خوبصورت لگتی ہے ہم نے اس میں اب شیملا میٹس بھی آٹ کر لی ہوئی ہے اور اسے اچھے طریقے سے آپ مکس کریں گے یہ دیکھیں ابھی اس نے اویل نہیں چھوڑا اب تھوڑی در بعد ہم دوبارہ اسے دیکھیں گے جب مکس کرنے کے بعد تو یہ اویل چھوڑ دیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہماری ہانڈی کیا ہے تو یہ گھر میں بنانا بہت ہی آسان ہے اور اس میں ایک بات کا کیا رکھیں کہ آپ نے اس میں پانی کا ہلکا سا چھرکاؤ شروع میں کر دیں اور تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر دیں ہلکا سا یعنی کہ جس کے وجہ سے ہانڈی ساتھ نہ لگے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اپنا کیا رکھیں گا بائے بائے وہ ہمیں یاد رکھیں گا